بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی جی کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں کیپری ٹراؤزر یا آسین کے لیے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنانے کی بہت ہی آسان ٹریک شیئر کر رہی ہوں کس طریقے سے اس ڈیزائن کو ہم نے بنانے ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے بکرم لیا ہے بکرم آپ کو جتنا بھی کٹ رکھنا ہے اتنا ہی لینا ہے اور بکرم کی چڑھائی میں نے یہاں پہ لیے وہ لیے دو انچ اس کے بعد ہم بکرم کو اس طرح سے فول کر کے رکھ لیں گے بکرم کی بن سائٹ پہ ہم ایک سیدھی لائن ڈرو کریں گے ایک یا دو پوائنٹ کی اوپر سے ہم نے جو فاصلہ چھوڑنا ہے وہ آدھے انچ کا چھوڑنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل بکرم کے ساتھ ہی اس طرح سے ہم ایک لائن کھینج دیں گے اوپر سے دیکھئے ہاف انچ چھوڑتے ہوئے اب اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے تو یہ درمیان میں ایک کٹ بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل تھوڑا سا میں نے یہ کٹ کیا ہے بکرم جس میں آرام سے ہم موتی لگا سکیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اب ایک کپڑا لیں گے ہم ٹراؤزر کے ساتھ کا ہی آئرن کر کے سلوٹیں دور کر لیں گے اور اس کپڑے پر ہم اس بکرم کو اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے رکھ کے آئرن کر کے اس بکرم کو ہم چپکا لیں گے کپڑے کے ساتھ اب فولڈنگ کا مارجن چھوڑتے ہوئے باقی ایکسٹرا فیبریک کی ہم کٹنگ کر دیں گے اور اس کے بعد چاروں طرف سے ہم کپڑے کو فولڈ کر کے اس پر سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ yux glue لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو glue لگا کے بھی کپڑے کو فولڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس پر سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو چاروں طرف میں اس طرح سے glue لگا کے کپڑے کو فولڈ کروں گی کپڑہ فولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تہلے ہم دونوں طرف سے فولڈ کر لیں گے اس طرح سے کپڑے کو اور پھر یہاں سے ہم فولڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں چاروں طرف سے کپڑا میں نے فولڈ کر لیا ہے اب اس پٹی کو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے بلکل درمیان سے اور اس پر آئرن کر کے درمیان میں ایک لائن بنا لیں گے تو جب ہم اسے ٹراؤزر پر اٹیچ کریں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ اٹیچ ہوگی تو یہ دیکھئے درمیان میں ایک لائن بنا لی ہے اب ٹراؤزر پر بھی میں آئرن کر کے درمیان میں ایک لائن بنا لوں گی ٹھیک ہے پائنچہ میں نے فولڈ کر لیا ہے آپ نے بھی جب یہ ڈیزائن بنانا ہے تو پائنچہ پہلے فولڈ کر لینا ہے پائنچہ فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھئے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ذرا قریب سے یہ میں نے پائنچہ فولڈ کیا ہے اب آئرن کر کے بلکل درمیان میں میں نے ایک لائن بنا لی اب اس پٹی کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم رکھیں گے بلکل درمیان میں اور اوپر پہلے ایک پن لگا لوں گی میں تاکہ یہ پٹی بلکل بھی ہلے اور بلکل پرفیکٹ اٹیچ ہو ٹراؤزر کے ساتھ تو یہ بلکل درمیان میں ہم نے اس پٹی کو لگا لیا ہے اب بلکل بکرم کے سائیڈ سائیڈ پر ہم نے سلائی لگانی ہے نیچے سے سلائی سٹارٹ کر رہی ہوں پائنچے سے پہلے سلائی کو ہم پکا کر لیں گے سلائی پکا کرنے کے بعد بلکل بکرم کے سائیڈ سائیڈ پر آپ نے سلائی لگانی ہے اور یہاں سے نوک کے پاس سے ہم سلائی کو گھما دیں گے اور دوسری طرف سلائی کو لے آئیں گے دوسری طرف بھی اسی طرح سے سلائی لگائیں گے اینڈ پائنچے پر جا کر ہم سلائی کو پکا کر دیں گے سلائی کو پکا کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں سلائی کمپلیٹ ہو گئی یہ پنکوں میں نکال دوں گی اب بلکل درمیان میں ہم کپڑے پر کٹ لگا لیں گے بلکل آرام سے آپ نے کٹ لگانا ہے اور سائیڈ پر ہلکے ہلکے سے کٹ لگا کے اس کپڑے کو ہم پلٹا لیں گے ٹراؤزر کی اُلٹ سائیڈ پر اس پٹی کو جو میں نے لگایا ہے بکرم والی کو یہ ٹراؤزر کی سیدھی سائیڈ پر لگایا تھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس پٹی کو پلٹا لیا ہے ٹراؤزر کی اُلٹ سائیڈ پر آئرن کر کے بلکل برابر کر کے میں نے سیٹ کر لیا ہے اب اس پر ہم سلائی لگا لیں گے سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس یہ موٹی ہیں اب اس کٹ میں ہم موٹی لگائیں گے سوئی میں آپ نے ڈبل دھاگا ڈال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سوئی کو ہم پہلے نکالیں گے آپ چاہیں تو یہ موٹی تھوڑے فاصلے سے بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو بلکل برابر برابر بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک موٹی میں لگاتی ہوں اس طرح سے اب دوبارہ سے آپ نے کپڑے میں سے تھوڑے سے کپڑے میں سے سوئی کو گزارتے ہوئے موٹی کو پکا کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہاں پہ موٹی کو پکا کریں گے اور اندر سے ہی کپڑے میں سے ہم سوئی کو نکالیں گے ابھی میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اندر سے ہی ہم کپڑے میں سے سوئی کو نکالیں گے اور اس طرح سے ہم پورے کٹ کے درمیان میں موٹی لگاتے جائیں گے سب ہی موٹی لگاتی ہوں اس کے بعد میں دکھاتی ہوں آپ چاہیں تو بالکل اینڈ تک بھی موٹی لگا کے اس کٹ کو پورا بند کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا کٹ جو ہے وہ کھلا رکھوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہی میں موٹی لگا رہی ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طریقے کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میری آج کی ویڈیو آپ سبی کو کیسی لگی تو یہ دیکھیں میں نے اتنے موٹی لگا لیا ہے یہ تھوڑا سا کٹ میں اس طرح سے ہی چھوڑوں گی تو کتنا خوبصورت یہ ڈیزائن بن گیا ہے آپ اسے آس تین پر بھی بنا سکتے ہیں تو اب ٹراؤزر کی فٹنگ کی سلائی لگاتی ہوں فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں فٹنگ کی سلائی لگنے کے بعد یہ ٹراؤزر کچھ اس طرح سے دیکھے گا بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائن بنے گا اور بہت ہی آسان طریقہ تھا تو دیکھیں اس طرح سے آپ آس تین پر بھی اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں تو ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ